اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس میرے نام ہے بابلی آشمی ہمارے پاس ایک پروڈکٹ موجود ہے فول بوڈی وائٹننگ کے لیے یہ ٹیبلرز ہیں ان کا رویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے ان کے کیا رزلٹ ہوتے ہیں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کے رزلٹ کتنی دیر میں ملتے ہیں کیا ان کے رزلٹ پرمنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ان کے ساتھ کیا ڈائٹ ضروری ہوتی ہے ان کی پرائس کے بارے میں کیسے آپ نے منگوانی ہے پروڈکٹ آپ کو جو ہے وہ کتنے دن کے اندر مل جائے گی سارا طریقہ کار اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گا سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے پیکجنگ سے جب آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کے کاربورڈ کی پیک میں یہ آپ کو مل جاتا ہے پیچھے بھی برینڈنگ ہے سائیڈ پہ بھی برینڈنگ ہے اور یہ کمپلیٹ جو باکس ہے بڑے سیف طریقے سے آپ کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ ڈیمج نہ ہو اس کو جیسے ہی ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بالکل فٹ ملتی ہے تاکہ یہ ہلنے کی وجہ سے ڈیمج نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہی ہمیں سیرم بھی ملتا ہے جو وائٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے پگمنٹیشن کو لائٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سیرم کے بارے میں بات کریں کہ کیسے استعمال کرنا ہے کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہ ٹیبلٹس ملتی ہیں یہ گلوٹا تھے ان کی ٹیبلٹس ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہ ٹیبلٹس ملتی ہیں ان کو ریپر کے اندر دیا گیا ہے ہمیں ان ٹیبلٹس کے اندر وائٹیمن سی ہوتا ہے اس کا نام ہے سپ سی اور یہ وائٹیمن سی کی ٹیبلٹس ہیں ساری پرڈکٹ ہمارے سامنے ہیں بڑی زبردست قسم کی پیک ہے ان کے اندر دیکھ لیتے ہیں اندر ہمیں کس طرح کی جو ہے وہ پیکنگ ملتی ہے ٹیبلٹس کی پہلے گلوٹا تھا ان کی ٹیبلٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں اس کے اندر یہ تین قسم کے پیک ملتے ہیں مطلب تین قسم کے نہیں سوری تین پیک ملتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے جی اور یہ تھرٹی ٹیبلٹس ہیں دس دس ٹیبلٹ کے پیک ہیں اور یہ تین میں ملتے ہیں دیکھ لیں بلکل کوئی ڈیمیجنگ بلکل بھی نہیں ہوئی یہ دیکھیں بلکل سیف طریقے سے یہ پرڈکٹ ہمارے تک پہنچی ہے اور یہ ٹی سی ایس لیپرڈ یا کال کوریر یا کسی بھی کوریر سروس کے ذریعے آپ کو بیجی جاتی ہے پرڈکٹ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ بیجیں گے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں لے کے آنگا نہیں میں لے کے نہیں آنگا کمپنی ہی آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی مطلب کہ ٹی سی ایس لیپرڈ کال کوریر ایم این پی کوئی نہ کوئی کمپنی اچھا دوسرے نمبر پہ یہ جو سپ سی ٹیبلٹس ہیں جو وائٹامن سی کی ہیں اس کے اندر ہمیں یہ چار پیک ملتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پیک جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہے بلکل سارے بلکل سیف طریقے سے ہمیں ملے ہیں یہ دیکھیں اکثر لوگ بڑا گلا کرتے ہیں جو ہے وہ ڈیمج ملی ہے ٹیبلٹس جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بلکل ساری ٹیبلٹس جو ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹونٹی ٹیبلٹس ہیں وائٹامن سی کی اس کے اندر اور ایک ٹیبلٹ آپ نے ڈیلی لینی ہوتی ہے تو یہ بیس دن کی ٹیبلٹس یہ بنتی ہیں اور یہ پندرہ دن کی ٹیبلٹس یہ بنتی ہیں گلوٹا تھے ان کی ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں سیرم کی طرف پہلے سیرم کو دیکھ لیتے ہیں باقی سارے استعمال کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں سیرم کی جو پیک ہے اس کے اندر یہ سیرم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے پھسا کے رکھا گیا ہے تاکہ یہ بھی ہلنے کی وجہ سے ڈیمج نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی شیشے کی پیک کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے گلاس کی پیک کے اندر اور بڑی خوبصورت سی پیکنگ ہے اچھا اس سیرم کی جو مجھے بہت اچھی بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی کونسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مزدار قسم کی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی سمیل ہے ہی نہیں بلکل مطلب آپ اس کو سونگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا جیسے پانی ہے آپ پانی کو سونگتے ہیں تو نہ آپ کو خوشبو آتی ہے نہ بدبو آتی ہے سیم وہی فیلنگ ہے پانی والی کہ آپ اس کو اگر لگاتے ہیں چیرے کے اوپر ہاتھوں کے اوپر نیک کے اوپر آپ اس کو لگا لیتے ہیں تو بلکل کوئی فیل نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ نے کوئی سیرم لگایا ہے مطلب بڑی تیز خوشبویں ہوتی ہیں اکثر سیرم کی میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیے تھے علی اور کمپنی کا سیرم میں نے شیئر کیا تھا اس کی خوشبو بہت تیز تھی بہت سارے لوگوں کو وہ بہت اچھی بھی لگتی ہے لیکن کچھ لوگ اس سے تھوڑا سا تنگ بھی آ جاتے ہیں سیرم لگا لیتے ہیں تو یہ سمیل بہت تیز ہوتی ہے تو سر درد ہونے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے یہ بلکل سمیل لیس سیرم ہے اچھا اب سٹارٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیرم کے استعمال سے ہی کر لیتے ہیں سیرم کے اندر آپ کو گلوٹا تھیون اور ہیلورنکیسد ملتا ہے گلوٹا تھیون بیسیکلی آپ کی سکن کو وائٹ کرنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ہیلورنکیسد آپ کی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے دیپلی آپ کی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ گلو دینے کے لیے اور موسٹرائز کرنے کے لیے اس میں ڈالا گیا ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اور جنٹلی اس کا مساج کر کے اس کو جذب کر کے آپ نے دن میں ایک دفعہ اس کو لگانا ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں فائدے یہ ہیں کہ ایک تو یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا even کرے گا اور آپ کے ایکنیس کار جو نئے نئے چھوٹے چھوٹے ایکنیس کار ہوتے ہیں جو بہت پرانے نہیں ہوتے ان کو یہ fade کرے گا یا ختم کرے گا اس کے علاوہ جو آپ کے aging کے sign ان کو reverse کرے گا dark sports کو remove کرے گا اس کے علاوہ freckles اور pigmentation جو ہے سوری مکھی بہت تنگ کر رہی تھی freckles اور pigmentation جو ہے اس کو light کرے گا اب pigmentation کو light کرنے کا serum کا کام ہوتا ہے اور جڑ سے ختم کرنا جو ہے وہ tablets کا کام ہوتا ہے وہ serum کا کام نہیں ہوتا basically pigmentation جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر آپ کی diet کے اندر کوئی نہ کچھ چیز ہونی چاہیے جو آپ کی pigmentation کو ختم کر سکے تو diet کے اندر ہمارے پاس یہ tablets آ جاتی ہیں تو tablets کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو gluta تھے ان کی ہمیں tablets ملتی ہیں ایک پیک کے اندر ہمیں تیس tablets ملتی ہیں اور ایک tablet صبح اور ایک شام میں آپ نے کھانی ہوتی ہے چھے سے آٹھ ہفتے کا ان کا course ہوتا ہے اور آپ نے ان کو light سے بچا کر رکھنا ہوتا ہے tablets کو اور moisture والی جگہ سے بچا کر رکھنا ہوتا ہے مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ دوائیاں اکثر refrigerator میں رکھتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا اس کو آپ نے خوشک اور تھنڈی جگہ پر رکھنا ہے گرم جگہ پر نہیں رکھنا لیکن اتنی تھنڈی جگہ نہیں کہ آپ نے fridge میں رکھ دیں ایسا نہیں کرنا آپ نے اچھا اس کے اندر کون کون سی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں سب سے پہلے الگلوٹا تھے ہون 500 ایم جی اس کے علاوہ الفا لپکیسر 50 ایم جی سوڈیم اسکوربیٹ 25 ایم جی کولیجن جو کہ سکن کی لاسٹی سٹی کے لیے سکن کو جو ہے وہ ایجنگ سے دور رکھنے کے لیے ایجنگ کے جو سائن ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے کولیجن بہت ضروری ہے آپ کی سکن کی لاسٹی سٹی کو بڑھانے کے لیے اور سکن کو سموتھ کرنے کے لیے کولیجن بہت ضروری ہوتا ہے وہ اس کے اندر 50 ایم جی ہے وائٹمن ای جو سکن کو رپیر کرنے کے لیے سکن کو جو ہے وہ بچوں کی طرح نریش کرنے کے لیے سموتھ کرنے کے لیے وائٹمن ای بہت ضروری ہوتا ہے سکن کے لیے وہ 110 ایم جی اس کے اندر ڈالا گیا ہے اور سکن لائٹننگ ایجنٹس اس کے اندر کچھ ڈالے گئے ہیں ان ٹیبلٹس کے اندر یہ آپ کی سکن کو کیا کیا بینیفٹس دیتی ہیں ٹیبلٹس ٹیبلٹ بیسکلی کام کیسے کرتی ہیں ان کے اندر جو گلوٹا تھون ہوتا ہے مین انگریڈنٹ جو ہے وہ گلوٹا تھون ہے اور اس کے جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ ہے وائٹمن سی جو اس کے ساتھ ہم نے ٹیبلٹ لینی ہے اب اس کا کام کیا ہے وائٹمن سی ہم اپنی ڈائٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ہم لیتے رہتے ہیں اور وہ وائٹمن سی جو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی سے فلش ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد مطلب آٹھ دس گھنٹے کے بعد یا بارہ گھنٹے کے بعد وہ وائٹمن سی جو ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں خوراک کے ذریعے ڈائٹ کے ذریعے وہ ہماری باڈی سے نکل جاتا ہے پسینے کے ذریعے جیسے اب مجھے پسینہ آ رہا ہے تو وائٹمن سی جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد وہ مکمل طور پر میری باڈی سے زائع ہو جائے گا اب اگر میں یہ ٹیبلٹ بھی لینا شروع کر دوں گا تو اس کا وائٹمن سی بھی مجھے کچھ ڈوز بہتر مل جائے گی لیکن وہ بھی میری باڈی اس کو ہولڈ نہیں کر پائے گی کیونکہ یہ وائٹر سولیبل وائٹمن ہوتا ہے تو یہ میری باڈی جو ہے وہ اس کو ہولڈ نہیں کر پائے گی ہولڈ کرنے کے لیے جو چیز کام میں آئے گی وہ ہوگی گلوٹا تھون گلوٹا تھون ایک انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ آپ کی باڈی سے فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے آپ کی کلر کو وائٹ بھی کرتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے سکن کو ایڈنگ کے جو سائن ہے وہ بہت کم کر دیتا ہے اور سب سے جو بڑا کام ہے وائٹمن سی کو روک کے رکھتا ہے آپ کے اندر جتنی دیر وائٹمن سی آپ کی باڈی کے اندر یہ ہولڈ کر کے رکھے گا ایک ٹائبلٹ آپ نے صبح آ لی ایک شام ملی تو سارا دن آپ کی باڈی کے اندر وائٹمن سی جو ہے وہ سرکولٹ ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے وائٹمن سی کی جو بینیفٹس ہیں وہ ٹین ٹائمز آپ کو زیادہ ملتے ہیں اب اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے انٹی ایجنگ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں سپورٹ فری سکن آپ کی سکن کے اوپر جو ایکنی کے سپورٹس آ جاتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے جو ایج سپورٹس آ جاتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں جو ڈاک سپورٹس ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں رنکلز آپ کی سکن کے اوپر جو آ جاتے ہیں جو ایجنگ کے سائن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سکن کو گلو دیتی ہے یہ ٹیبلٹ اور انٹی ایکنی مطلب اگر ایکنی ہو رہی ہے آپ کی سکن کے اوپر آپ ان ٹیبلٹس کا استعمال کریں تو آپ کی ایکنی بھی کافیت تک ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر ایکنی بہت زیادہ سیویر ہے تو اس کے لیے آپ کو ساتھ میں کچھ جیل وغیرہ بھی استعمال کرنا پڑے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیکل کنڈیشن ہو یہ جو ٹیبلیٹس ہیں یہ سپلیمنٹ ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہنڈر پرسنٹ یہ سیف ہوتی ہیں مادر فیڈنگ، ٹریگنینسی اور میڈیکل کنڈیشن کے علاوہ آپ ان کو مکمل طور پر استعمال کر سکتے ہیں پندرہ سولہ سال کی ایج کے بعد آپ ان کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں بچے استعمال نہیں کر سکتے پانچ دس سال کے بچے استعمال نہیں کر سکتے پندرہ یا سولہ سال کی ایج کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے چالیس پچاس ساٹھ سال کے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں یا فیٹنس کو بہت مدد نظر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گلوٹا تھیون اور وائٹامن سی کو ڈیلی اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ہے وہ لازمی رکھیں ایک تو باقی ان کے سکن کو جو بینیفٹس ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور بینیفٹ ہے کہ یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا رہتا ہے گلوٹا تھیون بھی اور وائٹیمن سی بھی تاکہ آپ جو ہے مرضوں سے لڑنے کے لیے اور انوائرمنٹل جو آپ کے اوپر جو اثرات برے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ کی امیونٹی کو یہ بوسٹ کرتا رہتا ہے گلوٹا تھیون اور وائٹیمن سی دونوں چیزیں اور باقی بھی اس کے اندر اور بھی چیزیں ڈالے گئی ہیں تو ان کے بھی فائدے آپ کو ملتے رہتے ہیں اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان ٹیبلٹس کے جو رزلٹ ہیں وہ ہمیں کتنی دیر کے اندر ملتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا جو کورس ہے مکمل وہ چھے سے آٹھ ہفتوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو چھے سے آٹھ ہفتے آپ نے کم سے کم ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے ساتھ میں آپ ان کا سیرم استعمال کر سکتے ہیں اس برینڈ کا نام ہے گلوٹا ون میں شاید پہلے بتانا بول گیا تھا گلوٹا ون ان کا نام ہے آرڈر کرنے کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں باقی چیزیں بعد میں آرڈر کرنے کے لیے یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب دو نمبر نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر آپ وٹس اپ کے اوپر میسج کر کے اپنا آڈریس موبیل نمبر اور نام لکھے بیجیں گے تو یہ پرڈکٹ آپ کو کیش آن ڈلیوری کے اوپر جو ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی مل جائے گی کیش آن ڈلیوری کے اوپر آپ کو ایڈوانس پییمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا اب کچھ اور سوال بھی جو لوگ کرتے ہیں کہ ان ٹیبلٹس کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کیا جو رزلٹ ہمیں مل جاتے ہیں وہ پرمنٹ ہوتے ہیں وہ جو رزلٹ آپ کو مل جائیں گے وہ پرمنٹ ہوں گے وہ آپ کی بوڈی سے دوبارہ ضائع نہیں ہوتے لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ کو کلین رکھنا ہوتا ہے اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ٹیبلٹس کے ساتھ آپ سموز سے پکوڑے تلیو چیزیں فاسٹ فوڈ یا کوڑ رینگ جات چاہے گا آپ بہت زیادہ استعمال کر دیں ایسا نہیں کرنا کبھی کبھار کھا پی لیں گزارہ ہو جائے گا زیادہ تر کوشش آپ نے کرنی ہے جب آپ نے ٹیبلٹس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے گریف روٹ کا جوس استعمال کرنا ہوتا ہے وارٹر میلن آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے پانی آپ نے کم سے کم دو سے تین لیٹر ڈیلی اپنی ڈائیٹ میں رکھنا ہوتا ہے اس سے کم نہیں کرنا جب بھی آپ کوئی سپلیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں دو سے تین لیٹر پانی کمپلسری ہوتا ہے اس کے بینہ گزارہ نہیں ہے میں اپنی اکثر ویڈیوز میں آلموسٹ ہر ویڈیو میں جو میں بتا چکا ہوں کہ پانی کی بینہ آپ کی سکن کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی ڈائیٹ کے اندر آپ نے سیلڈ ڈیلی ایڈ کرنا ہے فروٹ جو آپ کو سیزنل مل جائے وہ آپ نے لازمی کنزوم کرنا ہوتا ہے آپ کی ڈائیٹ کے اندر جو گھی ہے اس کی ریشو آپ نے کم کرنی ہے نمک کی ریشو تھوڑی سی آپ کم کر دیں باقی آپ اپنی ڈائیٹ کو ایز ایز جو ہے وہ ویسے ہی رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ نے جو ردی گزائیں ہیں جو فاسٹ فوڈ یا آئیلی جو چیزیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہوتا ہے وہ چیزیں سکن کے لئے اچھی نہیں ہوتی کبھی بھی جو سموسا ہے وہ آپ کی فری ریڈیکلز کو ختم نہیں کرے گا وہ بڑھاوا دے گا فری ریڈیکلز جیسے جیسے آپ کی باڈی میں بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے لئے پرابلمز بھی بڑھتی جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھی ڈائیٹ کی طرف لے کے آ جائیں اچھے سپلیمنٹ کی طرف لے کے آ جائیں تھوڑا بہت خرچہ آپ اپنی سکن کے اوپر کریں گے تو آپ کی سکن بھی بہت اچھی ہو جائے گی اب ان کی پرائس کی طرف آ جاتے ہیں خرچے کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو پیک ہے یہ ایک پیک آپ کو اٹھائیس سو روپے کا ملے گا اس کے اوپر بھی مینشن کیا گیا جہاں پہ اور یہ جو پیک ہے اس کے اندر ٹونٹی ٹیبلٹس ہیں تین سو بن جاتی ہے اس سیرم کی پرائس ٹونٹی ون انڈرڈ ہے اگر آپ ان چیزوں کو ایک ساتھ آرڈر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جاتا ہے وہ ٹوٹل جو پرائس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ موبائل میں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ ایک ایک پیک آرڈر کرتے ہیں کیا پرائس بنتی ہے اگر دو دو پیک آرڈر کرتے ہیں تو کیا پرائس ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو جہاں پہ بتا دیتا ہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے پرائس صرف رہتی ہے اچھا اگر آپ ان کا ایک ایک پیک آرڈر کرتے ہیں تو ان کی جو پرائس ہے وہ تین ہزار تین سو بنتی ہے اور اگر ساتھ میں آپ یہ سیرم ایڈ کرتے ہیں تو یہ پانچ ہزار میں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کیش اونڈ ڈلیوری کے اوپر مل جائیں گی اچھا اگر آپ یہ دو دو پیک آرڈر کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ ایک سیرم آرڈر کرتے ہیں تو یہ آٹھ ہزار چار سو کے اندر جی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ ان کے دو دو پیک آرڈر کرتے ہیں تو یہ سیرم کے بنا تو یہ آپ کو چھ ہزار چار سو میں ملیں گے اگر آپ ان کے تین تین پیک آرڈر کرتے ہیں تو یہ آپ کو نو ہزار چھ سو میں ملیں گے اگر آپ چار چار پیک آرڈر کرتے ہیں تو یہ بارہ ہزار آٹھ سو میں آپ کو ملیں گے اور آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا ایکسپائری ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ دو ہزار پچیس تک ہے سبتمبر تک اور اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ دو ہزار ستائیس تک ہے مطلب اگر آپ اس کو چار چار پیک بھی اگر آپ ایک ساتھ آرڈر کر لیتے ہیں تو اکسپائری ڈیٹ کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی اگر سیرم کی اکسپائری ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دو ہزار پچیس تک اس کی بھی اکسپائری ڈیٹ ہے تو اس کو بھی آپ آرام سے دو تین سیرم بھی اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں زیلی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں تو جب آپ آرڈر کرتے ہیں میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے پرائسز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جب آپ آرڈر کریں گے ہو سکتا ہے آپ جو ویڈیو جو ہے وہ چھ مینے بعد دیکھیں یا ایک سال کے بعد دیکھیں تب کی جو پرائسز ہیں وہ آپ کو وحی ملیں گی پرائسز کے اندر تھوڑا بہت جو ہے مائنر سا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں تو انفلیشن کو اپنے ذہن میں رکھا کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے اس نے مکمل آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دے دی ہوں گے کوئی اگر سوال پھر بھی رہتا ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بھول سکتے ہیں میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ